ہیلو فرنڈز ویلکم باک ٹو مائی چینل سٹڈی کورنر میں رچا ہماری سائنس انسی آرٹی کی ایک کلاس ہے جس میں ہم کلاس سیونتھ کی سائنس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کلاس سکس کی سائنس کو پورا پورا ڈسکس کر لیا تھا چپٹر وائز سولہ چپٹر تھے کلاس سکس میں اور سارے سولہ کی سولہ چپٹر بہت اچھے سے ہم نے کلیر کیا تھا اس کے بعد کلاس سیونتھ کی سائنس کے دس چپٹر کو ڈسکس کر لیا آج اسی سریز میں گیاروہ چپٹر رہے گا ویڈیو بہت ہی ہیلپ فول رہے گا آپ کے آگامی سب ہی اگزام جیسے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بھی اگزام دے رہے ہوں گے سیٹر ٹیٹر ٹیٹر کے وی ایس ڈی ٹی پل ایس بی یا یو پی ٹی زی ٹی کا اگزام ہو گیا یو پی ایلٹی گریٹ کا اگزام ان سب اگزام کے پوائنٹ آف یو سے بہتی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یو پی پی ایس سی یو پی ٹی پل ایس سی یو پی ایس سی ریلوے ایس ایس سی بینگ ان سب اگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے تو وہاں پر بھی جو ایک بیسک سلیبس ہوتا ہے کسی بھی اگزام کا وہ انسی آرٹی بیسٹ ہی ہوتا ہے تو آپ کو انسی آرٹی ایٹ لیسٹ ٹینتھ کلاس تک کی تو پوری تیار ہی کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کوئی بھی سپیس فک بک خرید کے جس بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں کر سکتے ہیں تو اسی کرم میں ہم یہ انسی آرٹی کی کلاس کو سروع کیے ہوئے ہیں جس میں ابھی ہم سائنس کو ڈسکس کر رہے ہیں سائنس کے بعد ہم سوسل سٹڈی کو ڈسکس کریں گے پھر اسی میں ہسٹری کو ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں یہ پلان آگے کا ہے پھر حال ابھی ہم پہلے سائنس کو کور کریں گے تو سیونتھ کلاس کی انسی آرٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں گیاروہ چیپٹر آج ڈسکس کریں گے اسے ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو سروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویل آئیکون کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن ٹائم ٹائم پر آپ کی پاس پہستا رہے اور اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہو ہیلپ فل لگتا ہو تو لائیک جرور کیا کریے آپ کا ایک لائیک بہت موٹیویٹ کرتا ہے آگے کچھ نیا کرنے کے لئے آگے کچھ اچھا کرنے کے لئے تو لائیک اور شیئر سے بلکل مت کچھایا کریے اس میں نہ ہی آپ کا کوئی لاؤس ہے بس ایک لائیک اور شیئر سے ہمیں موٹیویسن جرور کیا کریے اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو اگر آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو تو چلیے اپنے آج کس کلاس کو شروع کرتے ہیں کلاس ہمارا دونوں ہی لینگویز میں ہندی اور انگلیس دونوں میں رہے گا تو آپ آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سائنس بیسکلی ہم موشٹ چیزیں جو ہے جیادہ تر چیزیں وہ انگلیس میں ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو پی ڈی ایف جو ہے وہ ہندی میں دکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو انگلیس میں بھی ڈسکس کریں گے تو ہمارے چیپٹر کا نام ہے جنتوں اور پادپ میں پریوہان مطلب transportation in animals and plants تو پریوہان کیا ہوتا ہے اور ہماری باڈی میں جو بھوج پدار تھی یا جو نیوٹرینٹس ہیں امپورٹنٹ وہ کیسے پوری باڈی میں ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں کیسے گون کرتا ہے یا پودھوں میں یا انجنتوں میں یہ جو بھوج پدارت ہوتے ہیں یہ پوری پلانٹ میں کس طرح سے گمن کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر کے انترگت پڑھیں گے یہ چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم بلڈ کو ڈسکس کریں گے ہرٹ کو ڈسکس کریں گے تو اور یہاں بلڈ اور ہرٹ والا ایسا پورسن ہو جاتا ہے کہ یہاں سے ایک کوششن ہنڈڈ پرسن فکس رہتا ہے کسی بھی اگزام کا پیپر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا چیپٹر اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو دو کوششن آپ کے بالکل فکس ہیں یہاں سے آنے کوئی بھی اگزام آپ دینے والے ہوں گے کہیں پر بھی آپ اسکول میں ہیں یا کسی بھی کومٹیٹی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یہاں سے ہنڈڈ پرسن فکس کوششن آتا ہی آتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھئے جہاں بھی آپ کو کنفیوزان ہو کمنٹ کریے میں ان چیزوں کو کلیئر کر کے ہی آگے بڑھوں گی تو ہمارا چیپٹر سرو ہوتا ہے جنتوں اور پادپ میں پریوہن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سبھی جیووں کو جیویت رہنے کے لیے بھوجن جل اور آکسیزن کی آواز شکتہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں انہیں ان سبھی پدارتھوں کو اپنے سریر کے ویبن انگو تک پہنچانا ہوتا ہے تو جیسے آکسیزن ہو گیا جل ہو گیا فوٹ پارٹیکل ہو گیا یہ ہماری باڈی کے سارے پارٹ تک پہنچنا جروری ہوتا ہے ساتھی جنتوں کو ان انگو میں اپسسٹ پدارتھوں کا پریوہن اس اسطحان تک کرنا ہوتا ہے جہاں سے انہیں باہر نکالنا ہے تو یہ جو امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہیں انہیں ہماری باڈی کے ہر پارٹ میں پہنچنے کے ساتھ ہماری باڈی کے جو ویسٹ مٹیریل ہیں اسے بھی باڈی سے باہر نکالنا آوشک ہو جاتا ہے تو یہی چیزیں آگے بتائے گئے ہیں کہ ان سبھی کو باہر بھی نکالنا آوشک ہوتا ہے تو ہردے اور رکت واہنیاں سنیوکت روپ سے ہمارے سریر کا پریسنچرن تنتر بناتی ہیں تو ہمارا جو ہرٹ ہوتا ہے اور بلڈ ویشلز جو ہوتا ہے وہ سنیوکت روپ سے جو ہمارا پریسنچرن تنتر ہے اس کو کیا کرتی ہیں بنانے کا کارے کرتی ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کی پروسز اب سب سے پہلے پریسنچرن تنتر میں ہم ہرٹ بلڈ کو دیکھیں گے بلڈ کیونکہ یہ بلڈ ویشلز ہوتا ہے رکت واہنیاں ہوتی ہیں یہ بلڈ کو لے جانے کا کارے کرتی ہیں تو بلڈ ویشلز کو جاننے سے پہلے آپ کو بلڈ کے بارے میں جاننا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو سرکولیٹری سسٹم میں سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ بلڈ ہوگا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم ڈبلو بی سی آر بی سی پلیٹ لیٹس ان سبھی چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو بلڈ کی بات کی جائے تو رکتیا رودھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کہیں بھی باڈی میں کٹ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں سے بلڈ بہنے لگا تو یہ کیوں بہتا ہے کیونکہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ ایک ترل پدارت ہوتا ہے ایک ترل دروے ہوتا ہے اور ترلتا کی اپنی ایک جو کالٹی ہوتی ہے وہ بہنا ہوتی ہے تو رکت وہ ترل پدارت یا درو ہے جو رکت واہنیوں میں پرواہیت ہوتا ہے تو بلڈ جو ہے یہ بلڈ ویشلز میں پرواہیت ہوتا ہے یہاں پاچیت بھوجن کو چھوٹی آنچ سے سریر کے انے بھاگوں تک لے جاتا ہے تو ہمارا اگر آپ نے ڈائجیسٹیو سسٹم والا ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس چیپٹر کی ہر چیز کو ہم نے وہاں بہت ہی اچھے سے سمجھا ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے ڈائجیسٹیو سسٹم والے اپنے اس ویڈیو میں یہ سمجھا تھا کہ ہماری جو ڈائجیسٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ماؤس پارٹ سے سرو ہوتا ہے ماؤس بکل کیاوٹی بکل کیاوٹی سے اسو فیگس میں آتا ہے اسو فیگس سے سٹمک میں آتا ہے اسٹمک کے بعد ہمارا جو ڈائجیسٹن کی پروسس پوری طرح کمپلیٹ ہوتی ہے وہ اس سمال انٹیسٹائن میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے مطلب اس سمال انٹیسٹائن میں جتنا بھی ڈائجیسٹن فوڈ پارٹیکل کا ڈائجیسٹن ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے اب یہی سمال انٹیسٹائن میں جو بلڈ ویشلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بلڈ کے مادھیم سے جو ہمارا ڈائجیسٹیو چیزیں ہمیں ملی ہیں امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ملا ہے وہ بلڈ کیا کرے گی بلڈ ویشلز کے تھوڑ پوری باڈی میں پہنچائے گی جس سے ہمیں انرزی ملے گی تو یہی چیز یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پاچیت بھوجن چھوٹی آنچ سے سریر کے ان بھاگوں تک لے جاتے ہیں تو جو ان بھاگوں تک پچے ہوئے چیزوں کو پچی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو لے جانے کا کارے ہماری بلڈ ویشلز کرتی ہیں اب اس کے بعد یہاں پر لنگز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فیفروں سے آکسیزن کو بھی رکھتے ہی سریر کی کوشکاؤں تک لے جاتی ہے تو ہم نے کل کی کلاس میں ایکس ہیلیسن اور انہیلیسن کی پروسیس پڑھا ہوا تھا انہیلیسن کی پروسیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو آکسیزن ہے وہ ہم اندر لیتے ہیں اور ایکس ہیلیسن کی پروسیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کاربن ڈیو آکسائیڈ جو کی ایک اپسس پدارت کے طور پر ہماری باڈی میں ہوتا ہے اسے ہم باہر نکالنے کا کارے کرتے ہیں تو یہ جو آکسیزن ہم نے لیا انہیلیسن کی پروسیس کے تھو اب یہ ہماری پوری باڈی میں کیسے پہنچتا ہے تو یہ آکسیزن تو ہمارے لنگز میں چلا گیا اب لنگز سے ہمارے فیفرے سے اس آکسیزن کو بھی ہماری جو بلڈ ویشلز ہیں وہ بلڈ میں ملا کر کے اس آکسیزن کو سریر کی سب ہی کوشکاؤں تک لے جانے کا کارے کرتی ہیں تو رکت سریر میں سے اپسسٹ پدارتوں کو باہر نکالنے کے لیے ان کا پریوہان بھی کرتا ہے تو ہمارے بلڈ کا کتنا بڑا رول ہے سوچئے سب سے پہلے تو یہ سب ہی امپورٹن نیوٹرینٹس کو ہماری باڈی میں ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک لے جاتا ہے اس میں آکسیزن بھی انکلیوڈ ہے اس کے بعد جو بھی بچے کچھے ویشٹ مٹیریل ہیں جو اپسسٹ پدارت ہے اس کو بھی سریر سے باہر نکالنے کا کارے بھی یہ بلڈ ہی کرتا ہے تو ان کا پریوہان بھی ہماری بلڈ کے ہی دوارہ ہوتا ہے رکت جو ہے وہ ویبھن پدارتوں کو کس پرکار لے جاتا ہے اب آگے آپ کو یہ بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا رکت جو ہے وہ کیا ہے ایک طرح ہوتا ہے جس میں ویبھن پرکار کی کوسی کائن لمبت رہتی ہیں رکت کا ترل بھاگ کیا کہلاتا ہے پلازما کہلاتا ہے تو کافی ایمپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ رکت کا ترل بھاگ کیا کہلاتا ہے تو رکت کا ترل بھاگ کیا کہلاتا ہے پلازما بلڈیش کمپوز آفا فروڈ کارڈ پلازما ان ویچ ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلز آر سسپیکٹڈ اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھ لیتے ہیں آگے اور کیا چیزیں ہیں ہمارے کام کی تو جیسے آپ کو یہ پوری باڈی میں بلو اور پنک کلر کا دکھ رہا ہے سٹرکچر یہ سارے بلڈ ویسلز سے ہی ہیں جو پنک کلر ہے یا ریڈ کلر کہہ لیجئے یہ پیور بلڈ والے بلڈ ویشلز ہیں اور جو بلو کلر سے دکھ رہا ہے وہ ایمپیور بلڈ ویشلز ہیں مطلب ان بلڈ ویشلز میں ایمپیور بلڈ پروہیت ہو رہا ہے اور جو ریڈ والی ہیں اس میں پیور بلڈ پروہیت ہو رہا ہے تو ایک بار اسٹرکچر دیکھ لیجئے یہ آپ کے ہرڈ کا اسٹرکچر ہے یہ کہاں پر سچویٹڈ ہے یہ سیرا ہے اور یہ دھمنی کا اسٹرکچر ہے تو سیرا بولے تو وین اور دھمنی بولے تو آرٹری تو یہ آپ کی جو شرائیں ہیں یہاں پر وینز جو ہیں آپ کی یہ بلو کلر سے انڈیکیٹ کی گئی ہیں اور جو آپ کی آرٹری ہیں وہ ریڈ کلر سے انڈیکیٹ کی گئی ہیں تو یہ بلڈ جو وین اور آرٹری ہے ان کے کلر کو یاد رکھیے گا تو یہ آپ کو آگے ہیلپ کرے گی ایمپیور اور پیور بلڈ کو ڈیفائنڈ کرنے میں اب اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے کہ رکت میں ایک پرکار کی کوشکہ لال رکت کوشکہ بھی ہوتی ہے تو ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے آر بی سی، ڈبلو بی سی اور پلیٹ لیٹس تو اس میں پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ رکت میں جو ایک پہلی سیل ہوتی ہے اسے ہم ریڈ بلڈ کارپ سیلز بولتے ہیں یا آر بی سی بولیں گے یا لال رکت کوشکہیں کہتے ہیں یہ لال اب کیوں ہوتی ہے یا ہمارا بلڈ جو ہے وہ ریڈ کلر کا کیوں ہوتا ہے تو ہمارے بلڈ میں اس آر بی سی میں ایک لال ورنک ہوتا ہے جسے ہیمو گلو بین کہتے ہیں تو ہماری آر بی سی میں ایک ریڈ کلر کا جو پگمنٹ ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے ہم اسے ہیمو گلو بین کہیں گے ہیم اور گلو بین سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے بلڈ کا کلر جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو ہیمو گلو بین جو ہے وہ آکسیزن کو اپنے ساتھ سنیخت کر کے سریر کے سب ہی انگوں میں اور انتطاہ سب ہی کوشکاؤں تک پریوہن کرتا ہے تو جس بھی بلڈ میں آکسیزن مکس رہے گا وہ ہمارا پیور بلڈ رہے گا آکسیزنیٹر بلڈ اسے کہا جاتا ہے تو یہ ہیمو گلو بین کیا کرتی ہے یہ آکسیزن کو اپنے ساتھ ملا کر کے سریر کے سب ہی انگوں میں لے جائے گی اس کے بعد یہاں سب ہی کوشکاؤں تک پہنچانے کا کارک کرتی ہے مطلب سب ہی سیلز تک لے جانے کا کارک کرتی ہے تو اس کو انگلیس میں دیکھا جائے تو یہاں بتایا جا رہا ہے ون ٹائپ آف سیلز آردہ ریڈ بلڈ سیلز یا آر بی سی کہہ لیجئے وش کنٹین آر ریڈ پیگمنٹ کالڈ ہیمو گلو بین ہیمو گلو بین بائنڈس وید آکسیزن اینڈ ٹرانسپورٹ اٹھو آل دا پارٹس آف دا باڈی اینڈ آلٹی میٹلی ٹو آل دا سیلز تو یہ بات رہی ہمارے ہیمو گلو بین کی اب آگے بتایا گیا ہے کہ سبھی کوشکاؤں تک پریوہان کرتی ہے ہیمو گلو بین کی کمی ہونے پر سریر کی سبھی کوشکاؤں کو کسلتہ پورا آکسیزن پردان کرنا کٹھین ہو جاتا ہے تو اسی لیے ہماری باڈی میں ہمارے بلڈ میں ہیمو گلو بین کی جو ویلیو ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے نارمل ہیمو گلو بین کی ویلیو جو ہے وہ ٹویلو سے تھرٹین ہوتی ہے تو اتنی ہونی چاہیے کسی بھی وقتی میں ورنہ آپ کی باڈی میں آکسیزن کیونکہ یہی جو ہیمو گلو بین ہے یہ ہمیں آکسیزن پروائیڈ کرنے کا کارے کر رہا ہے تو اس کا جو بیلنس ہے وہ گڑھ بڑھا جائے گا تو ہیمو گلو بین کی اپستیتی کے کارن ہی رکت کا رنگ لال ہوتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سیدھے سیدھے کوششن میں بنتا ہے اگزام میں کی ہمارا جو بلڈ ہے اس کا کلر ریڈ کیوں دکھتا ہے تو پریجنس آف ہیمو گلو بین اس کا انسر ہوگا اب آگے بتایا گیا ہے کہ رکت میں ان پرکار کی کوشکائیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ڈبلو بی سی کہتے ہیں تو پہلا تو ہم نے آر بی سی دیکھا اب دوسرا ڈبلو بی سی دیکھیں گے کہ دہ بلڈ آلسو ہیز وائٹ بلڈ سیلس یا ڈبلو بی سی وچ فائٹ اگینسٹ جرمز دیٹ میں انٹر آور باڈی تو ڈبلو بی سی کا جو بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ رول ہے کہ ہماری باڈی میں کوئی بھی جرمز اس کو بھی بیکٹیریا اگر پرویس کر جاتا ہے تو یہ ڈبلو بی سی کیا کرتی ہے اسے مارنے کا کارے کرتی ہے اور ہمیں روگوں سے بچانے کا کارے کرتی ہے تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کسی کی باڈی میں کسی کے بلڈ میں اگر ڈبلو بی سی کی ماترہ کم ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو روگار اس کے امیون سسٹم اس سے پرہاویت ہوتا ہے مطلب گاڑوں سے لڑنے میں سکشم نہیں ہو پاتا ہے اور وہ وقتی بار بار بیمار ہونے لگتا ہے تو ڈبلو بی سی کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ہماری باڈی میں جس طرح سے آر بی سی کا اب وہ بتایا گیا ہے آپ کی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کھیل رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو جس سے آپ کی باڈی میں کہیں کٹ لگ گیا تو تھوڑی دیر تو بلڈ آپ کی باڈی سے بہتا ہے لیکن کچھ دیر بعد آپ دیکھئے تو کیا ہوتا ہے بلڈ بہنا رک جاتا ہے اور وہاں پر ایک ریڈ کلر کی لیئر بن جاتی ہے مطلب وہ بلڈ جو ہے وہاں کا سوک جاتا ہے اور ایک لیئر اس کے اوپر بنا لیتا ہے جہاں پر آپ کی کٹ لگا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے بلڈ وہاں کا کیوں تھکہ بن جاتا ہے کیوں کلوٹ ہو جاتا ہے تو اب آگے آپ کو وہ چیزیں بتائی گئی ہیں مطلب جو ہم تیسرے ٹائپ کا بلڈ پڑھیں گے بیسکلی اب وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو جب یہ جو تھکہ لال رنگ کا جم جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے تو رکت کا تھکہ بن جانا ان میں ایک ان پرکار کی کوشکاؤں کی اپستیتی کے کارن ہوتا ہے جنہیں پلیٹ لٹ کہتے ہیں تو ہمارے بلڈ میں جو تیسرے ٹائپ کے سیل ہوتی ہے وہ پلیٹ لٹ ہوتی ہے جو کی بلڈ کلوٹنگ میں ہیلپ کرتی ہے آپ کے سریر پہ کہیں بھی چھوٹ لگ جائے تو بلڈ کو روکنے کا کارے کرتی ہے اسے تھک کا جمانے کا کارے کون کرتا ہے بلڈ کلوٹنگ کا کارے کون کرتا ہے تو وہ آپ کی بلڈ میں پائی جانے والی پلیٹ لٹ کرتی ہیں تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ تھا تو بلڈ کی بارے میں ہم نے بہت اچھے سے سمجھا اب ہم بلڈ کو ریلیٹ کر لیجئے بلڈ ویسلز سے تو اب ہم نے بلڈ کی سارے جو فنگسن تھے ساری جو کالٹی تھی وہ جان لی اب ہم بلڈ ویسلز کو جانیں گے جو کی ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہی ہے ہماری باڈی میں تو سریر میں ویبین پرکار کی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو رکت کو سریر میں ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک لے جاتی ہیں آپ جانتے ہے کہ انتحسوسن کی سمیں آکسیزن کی تاجہ آپورتی فیفروں کو بھر دیتی ہے تو کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا جو انہیلیسن کی پروسیس تھی وہ ہمارے اس پروسیس کے تھو ہم آکسیزن کو اپنے لنگس میں لے جاتے تھے رکت اس آکسیزن کا پریوہن سریر کے انہی بھاؤوں میں کرتا ہے تو اب جو بلڈ ہے وہ لنگس سے سدھ آکسیزن کو لے گا بلڈ ویشلز میں اور اس کے بعد وہ سارے باڈی کے پارٹ میں اس کا ٹرانسپورٹ کرتا ہے ساتھی جو بلڈ ہے وہ کوشکاؤں سے کاربن ڈیوکسائیڈ سہیت انہی اپسسٹ پدارتوں کو لے لیتا ہے اس رکت کو واپس حردہ میں لائی جاتا ہے جہاں سے یا فیفرے میں جاتا ہے فیفروں سے کاربن ڈیوکسائیڈ باہر نکال دی جاتی ہے تو سیدھے سیدھے یہ سمجھئے کہ ہمارا بلڈ جو ہے جو سدھ اکسیزن ہے اسے ہمارے پورے باڈی میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور جو کاربن ڈیوکسائیڈ ہے جسے ہم نے سوشن کریا کے دوران لیا تھا وہ ہمارا بلڈ جو ہے کیا کرے گا وہ ہمارا لنگ سے اس کاربن ڈیوکسائیڈ کو لے گا اور اس کو سریر سے باہر نکال نکال کرتا ہے تو اس پرکار سریر میں دو پرکار کی بلڈ ویشل پائی گئی ایک دھم نی اور دوسری سیرہ ایک وین ہو گیا اور پیور بلڈ رہے گا ایک میں ایم پیور بلڈ رہے گا ایم پیور بلڈ بولا جائے تو ڈی آکسیزنیٹیڈ بلڈ یا اسے اور توڑ کے میں بتاؤں تو جس بلڈ میں کاربن ڈیو اکسائیڈ ہوتا ہے یا جس میں اکسیزن نہیں ہوتا ہے اسے ڈی اب دھمنی اور سرا کو جانتے ہیں کافی امپورٹنٹ ہے یہاں سے کشن بنتا بنتا ہے تو یہ کانسپٹ بلکل کلیر کرتے جائیے کہ آرٹری کیا ہوتی ہیں اور وین کیا ہوتی ہیں آرٹری مطلب دھمنی ہو گیا وین مطلب سرا تو یا تو آپ ہندی کو پکڑ کے چرئے یا تو انگلیس کو نہیں تو بہت کنفیوزن ہو جائے گی تو میں جب بھی آرٹری بولوں تو آپ دھمنی سمجھئے جب بھی وین بونوں تو شیرہ سمجھئے دیکھئے وین بھی انگلیس میں چھوٹا شبد لے کے آرہا ہے اور شیرہ بھی دو ہی شبد ہے دھمنی بھی بڑا ہے اور آرٹری بھی بڑا ہے تو اس طرح سے بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں سمجھنے میں چیزوں کو ایک بار اوپر ایمیز میں آئیے اور یہاں پر آپ شیرہ مطلب وین کو دیکھیں یہ بلو وین ہے اور آپ کی آرٹری ریڈ والی ہے تو ایک میں پیور بلڈ ہے اور ایک ایم پیور بلڈ ہے اب آگے ہم سمجھتے ہیں اس کونسپٹ کو تو آگے یہاں پر دھمنیوں کو ہم دیکھ رہے تھے مطلب آرٹری ریش کو دیکھ رہے تھے تو آرٹری ردہ سے آکسیجن سمرد رکت کو سریر کے سبھی بھاگوں میں لے جاتی ہیں تو جیسا کہ ہم نے اوپر آرٹری کو ریٹ کلر میں دیکھا اور میں نے ریٹ کلر میں بتایا کہ اگر کوئی بلڈ ویشلز ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سدھ رکت کو مطلب آکسیزن ریج بلڈ کو لے جانے کا کارک کر رہی ہے تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ آرٹری ریج کارے کرتی ہیں چونکہ رکت پرواہ تیجی سے اور ادھ داب پر ہوتا ہے اتہ دھمنیوں کی دیوار موٹی اور پرتی ہوتی ہے تو جو آرٹری ہوتی ہے اس کی جو دیوار ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی موٹی ہوتی ہے کیونکہ جو رکت کا پرواہ ہوتا ہے بہت تیجی سے اور بہت پریشر کے ساتھ میں ہوتا ہے تو وہی لکھا گیا سنز دا بلڈ فلو از راپیڈ اینڈ ایڈ دا ہائی پریسر دا آرٹری ہیف تھک الاسٹک والس اب آگے بتائے گیا ہے کہ دھمنیوں سے رکت کے پرواہ کا انبھو کرنے کے لئے آپ کریہ کلاب بھی کر سکتے ہیں اکثر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو نبز ہے اس کو دباتا ہے تو وہ آپ کی دھمنیوں میں اس کو محسوس آپ کر سکتے ہیں یہاں بتائے گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی مدھ اور ترزنی انگلی کو اپنی بائیں کلائی کے بھیتری بھاگ پر رکھئے آپ کو کوئی اسپندن یا دھک دھک محسوس ہوتا ہے یہاں اسپندن کیوں ہوتا ہے تو یہ اسپندن آپ کی نبز کہلاتی ہے ناری اسپندن کہلاتی ہے اور یہ دھمنیوں میں پراہیت ہو رہے رکت کے کارن ہوتی ہے تو اکثر ڈاکٹر جو ہے آپ کی پلس ریٹ کو چیک کرنے کے لئے ہاتھ پہ آپ کی کلائی والے پورسن پہ بیش میں جو بلڈ ویشل ساتی ہے بیش میں جو نرس چاہتی ہے اس کو دباتی ہے تو اس کو دبانے سے پتا چل جاتا ہے وہ کاؤنٹ کر لیتا ہے آپ کے پلس ریٹ کو تو یہی چیز بتائے گیا ہے کہ یہ جو سپندن ہے اسے ہی پلس کہتے ہیں اور یہ دھمنیوں میں پروہی تھو رہے رکھت کے کارن ہوتی ہے مطلب وہ آپ کی آرٹری کو دباتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا جو پلس ریٹ چک کرتا ہے وہ آپ کی آرٹری کو دبا کر چک کرتا ہے اب پوچھا جا رہا ہے کہ ایک منٹ میں کتنی بار سپندن ہوتا ہے تو ایک منٹ میں آپ کا پلس ریٹ کتنا ہوتا ہے تو ایک سوست منوشی کا ایک منٹ کا جو پلس ریٹ ہوتا ہے وہ 72 سے اسی بیٹ ہوتا ہے تو آپ سپندن در کہلاتی ہے مطلب پلس ریٹ کہلاتی ہے پر منٹ جتنا بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وشام کی عوستہ میں کسی سوست وقت کی سپندن در سامان نتیہ 72 سے اسی سپندن پر منٹ ہوتی ہے تو ارسٹنگ پرسن یوزولی پلس ریٹ بیٹوین 72 and 80 بیٹس پتہ لگائیے جہاں آپ پلس ریٹ کو انبھو کر سکتے ہیں تو یہ کچھ کریا کلاب دیئے گئے ہیں آپ اپنے باڈی میں اور اپنے فرنس کی باڈی میں یہ کریا کلاب کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کس کا پلس ریٹ کتنا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے اب آگے بتائے گیا ہے کہ ہماری آرٹریز دھمنیاں ہوتی ہیں وہ انہیں چھوٹی چھوٹی واہنیوں میں دکھائی دیتی ہے تو ایک بار ہم اوپر آتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ جو ہماری ریڈ کلر کی آرٹریز دکھ رہے ہیں اسے بہت سی برانچوں میں ڈیوائیڈ دکھ رہی ہیں تو اسی کی آگے بات کی جا رہی ہے کہ ہماری دھمنیاں آنے چھوٹی چھوٹی ویسلز میں ویبھاجت ہوتی دکھائی دیتی ہیں ات کو میں پہنچ کر پونہ اتدھ پتلی نلکاؤں میں ویبھاجت ہو جاتی ہیں جنہیں کسکائیں کہتے ہیں کسکائیں پونہ مل کر سراؤں کو بناتی ہیں جو رکت کو ہردے میں لے جاتی ہیں تو کافی امپورٹن پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ہماری آرٹریز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں سمالر ویسلز میں on ریچ ڈیشیوز دی ہیں اس کے بعد ہے کہ کپیلریز جوائنٹ ٹو فارم وین سویچ امپورٹی انٹو دا ہرٹ تو جو کپیلریز ہماری ہیں وہ پونہ مل کر سراؤں کو بناتی ہیں جو رکت کو ہردے میں لے جاتی ہیں تو ویسلز سے کپیلریز اور کپیلریز سے ویسلز کا نرمار ہوا اس طرح سے اچھا آگے ایک پوائنٹ یہاں پہ چھوٹ گیا ہے آپ کا یہ والا پوائنٹ یہاں پہ ہم نے یہاں پہ آرٹریز کو دیکھ لیا آرٹریز کے بعد میں وینز کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ چیز چھوٹ گیا تھا تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں پر وینز کسے میں لے جاتی ہیں انہیں سرائیں کہتے ہیں تو ہم نے وینز کے بارے میں کیا بتایا کہ وینز میں ڈی آکسیزنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے مطلب کاربن ڈی آکسائیڈ رچ بلڈ ہوتا ہے اس میں کاربن ڈی آکسائیڈ کی ماترہ ادھیک ہوتی اور آکسیزن نہیں ہوتا ہے تو یہ سریر کے سبھی بھاگوں سے واپس ہردہ میں لے جاتی ہیں مطلب جو ہماری وینز ہوتی ہیں یہ کاربن ڈی آکسائیڈ سمرد رکت کو سریر کے سبھی بھاگوں سے ہردہ میں لے جاتی ہیں سرائے کہلاتی ہردہ میں اس بلڈ کا پیوریفکیسن ہوتا ہے اور کاربن کو کیول ہردہ کی اور پرواہی تو ہونے دیتے ہیں تو کافی روچک چیز ہے کہ ہماری جو وینز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو وینز آر دا ویسل ویچ کیرئی کاربن ڈی آکسائیڈ ریچ بلڈ فروم آل پارٹس آف دا باڈی بیک ٹو دا ہرڈ دا وینز ہے تھین مول دی آر وول پریزن ٹو وین ویچ آلاؤ بلڈ ٹو فلو ون ٹو ورڈ دا ہرڈ تو یہ تو وینز کی بات ہوئی اب یہاں پر آپ اس امیج میں یہ دکھایا گیا ہے آپ کا جو سرکولیشن کی پروسیز ہے وہ یہ ہمارا ہردہ ہے ہمارا جو ہرڈ ہے وہ ہے یہ ہمارے لنگز ہیں اور یہاں پہ آپ کی پلمونری آرٹری ہے یہاں پہ پلمونری وین ہے یہ آپ کی آرٹریز ہو گئی اور یہاں آپ کا وین ہو گیا اور یہ آپ کی کیا ہو گئی کیپیلریج ہو گئی تو جو ہماری پلمونری وین ہوتی ہے یہاں یہ چیزیں دکھا دی گئی ہیں اب آگے ہرڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد آگے اس سرکچر کو مطلب جو ہماری سرکولیسن کی پروسیز ہے وہ آگے ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے آپ کے ہرڈ میں تو اس کو میں آگے ابھی اچھے سے آپ کو کلیر کر دوں گی پہلے چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک کونسپٹ بنا رہے پھر ایمیج کے مادھیم سے بھی ہم پڑھ لیں گے تو اب ہمیں یہاں پر ہرڈ کو پڑھ نا ہے ہرڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ہردہ وہ انگ ہوتا ہے جو رکت دوارہ پدارتھوں کے پریوہن کے لیے پمپ کے روپ میں کارے کرتا ہے یہاں نرنتر دھڑکتا رہتا ہے تو ایک ایسے پمپ کی کلپ نا کیجئے جو ورسوں تک بنا روکے کارے کرتا رہتا ہے یا بلکل اسمبھو پرتیت ہوتا ہے لیکن ہمارا ہرڈ جو ہے جب تک آپ کا زیون ختم نہیں ہوتا ہے یہ تب تک پمپ کا کارے بنا رکے ہوئے کرتا ہے تو یہی چیز بتائی گئی ہے کہ ہمارا ہردہ جو ہے جیون پرینط بنا رکے رکھت کو پمپ کرنے کا کارے کرتا رہتا ہے آئیے ہردہ کے بارے میں کچھ اور زانکاری ہوتا ہے تو ہردہ وقش گوہا میں استھیت ہوتا ہے جو ہماری چیز کیوٹی ہوتی ہے وہ ہردہ کی رکشہ کرنے کا کارے کرتی ہے تو ہردہ وقش گوہا میں استھیت ہوتا ہے جس کا نچلا سیرا تھوڑا بائیں اور جھکا رہتا ہے اپنی انگلیوں کو بھیتر کی اور موڑ کر مٹھی بنا لیجے آپ کے ہردہ کا سائج لگ بھگ آپ کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے تو مٹھی جب اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بنائیں گے تو جیسی آپ کی مٹھی دیکھتی ہے بلکل ویسا ہی ہرٹ کا بھی سائج ہوتا ہے اب آگے بتائے گیا ہے کہ یدی ہردہ میں کاربن ڈی آکسائیڈ اور آکسیجن سے سمری دھر رکھ پرس پر مل جائے تو کیا ہوگا ایسی ستھیتی اتپر نہ ہونے دینے کے لیے ہمارا ہرڈ چار چیمبر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ہرڈ چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پیور بلڈ اور ایم پیور بلڈ کاربن ڈی آکسائیڈ اور آکسیجن الگ الگ پارٹ میں رہتا ہے تو ملنے کی تو کوئی پوسیبلٹی ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں جب بلڈ جاتا ہے تو ایک پوسیبل ہی نہیں ہو کہ ہمارا جو کاربن ڈی آکسائیڈ اور آکسیجن یک تو بلڈ ہے وہ آپس میں کبھی بھی ملے تو یہی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایسی استhity اتپن نہ ہونے دینے کے لیے ہردہ چار ککشوں میں بٹا ہوتا ہے اوپری دو ککش آل اند کہلاتے ہیں اور نیچے کے دو ککش جو ہیں وہ کہلاتے ہیں تو یہاں پہ بات کی جارہی ہے آرٹریش کی اور ایٹریا کی اور وینٹریکل کی بات کی جارہی ہے تو ہم نے کیا کہا ایٹریا کہا یا ایٹریم کہا اور جو نیچے کی دو چیمبر ہوتی ہیں انہیں ہم نے وینٹریکلز کا نام دیا ہے تو وینٹریکلز مطلب ہمارا نیلے ہو گیا اور ایٹریا مطلب کیا ہو گیا آلند ہو گیا تو اس طرح سے چار چیمبر میں ہمارا جو ہرٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ککشوں کے بیش کا ویبھاجن دیوار اوکسیجن سمرد رکت اور کاربن ڈیوائکسائیڈ سے سمرد رکت کو پرس پر ملنے نہیں دیتا ہے تو جو وال ہوتی ہے جو ہمارے چیمبر کے بیش کی وال ہوتی ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے بھگوان کے دورہ کہ وہ ہمارے ان دونوں ٹائپ کے بلڈ کو ایک دوسرے سے کبھی بھی ملنے نہیں دیتی ہے پرس چنچرن تندر کی کار ویدھی کو سمجھ نے کے لئے چتر 11.3 میں ہردہ کے دائیں اور سے آرمب کرتے ہوئے تیرو دوارہ انگید دسہ کا انو سرن کیجئے اس چتر میں تیرو دوارہ ہردہ سے فیفرے میں اور واپس ہردہ میں رکت کے پرواہ کی دشا دکھائی گئی ہے وہاں سے وہاں شیئے سے سریر میں پمپ ہوتا ہے تو میں اس اس سرکچر میں ایک بار آپ پھر سے چیزوں کو کلیئر کرتی ہوں باقی ایک بار اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم مالا ویڈیو ہے اس کو دیکھ لی جو وہاں بہت ہی ڈیپ میں اور بہت ہی اچھے سے ہم نے چیزوں کو سمجھا ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پر چیزوں کو کلیئر کروں گی تو یہاں پہ بات کی جائے ہماری یہ جو یہ ہے یہ سپیریئر وینا کیوہ ہے سپیریئر وینا کیوہ کیا کرتی ہے ہماری ہمارے بلڈ میں جو ہمارا جو ایمپیور بلڈ ہے اس کو یہ ہرٹ میں لے جانے کا کار کرے گی تو سپیریئر وینا کیوہ کے تھو اشد رکت ایمپیور بلڈ ہمارے ہرٹ میں آئے گا یہاں سے بلڈ آتا ہوا یہ ہمارا ہے دائیں آلند ہے دائیں آلند میں ہمارا بلڈ جو ہے وہ آ جائے گا مطلب رائٹ ایٹریم میں ہمارا بلڈ آ جائے گا جو کی کیسا ہوگا ایمپیور بلڈ ہوگا اب یہاں پر جب بلڈ ہمارا رائٹ ایٹریم میں آ گیا تو یہ آپ کو ایک والو دکھ والے جو سیکنڈ چیمبر ہے اس میں آ جائے گا سیکنڈ چیمبر مطلب رائٹ وینٹریکل میں ہمارا بلڈ آ جائے گا اب رائٹ وینٹریکل میں بلڈ آ گیا تو یہاں سے کیا ہوگا ہمارا یہ جو بلڈ ہے یہ ایمپیور بلڈ یہاں پر بھی رہے گا اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا بلڈ جو ہے اس کا یہ جائے گا یہاں سے ہوتے ہوئے اب جب یہ بلڈ یہاں پر آ گیا ہمارے دائیں نلے میں تو یہاں سے کیا ہوگا کہ یہ بلڈ ایک نلی دورہ باہر نکل جاتا ہے جو ہماری پلمونری آرٹری ہوتی ہے اس کے دورہ یہ بلڈ ہمارے باڈی سے باہر مطلب ہمارے جو یہ ہرٹ ہے اس سے باہر نکل جائے گا کیونکہ جو بلڈ کا پیوری فیکیسن ہے وہ ہمارے لنگس میں ہوتا ہے تو اب یہاں سے یہ ہماری جو پلمونری آرٹری ہے یہاں سے یہ بلڈ باہر نکل جائے گا پلمونری آرٹری کے تھو ہمارا بلڈ باہر نکل جائے جو کی اسود بلڈ رہے گا اب یہاں سے آپ پر لنگس رہے گا تو یہاں پر لنگس میں ایمپیور بلڈ آئے گا اور لنگس کیا کرے گا کہ اس ایمپیور بلڈ میں اوکسیزن کو یہاں پر ملا دے گا کیونکہ لنگس میں اوکسیزن ہے آپ کا تو جب لنگس میں اوکسیزن اس بلڈ میں مل گیا تو اب کیا ہوگا اب اس اوکسیزن میں مطلب یہ جب اوکسیزن کے ملتے ہی ہمارا بلڈ جو ہے وہ پیور ہو گیا تو اب پیور بلڈ لنگس سے باہر نکلے گا اور اب یہ واپس سے آئے گا ہمارے ہرٹ میں تو سدھ ردھر جو ہے وہ فیفرے سے نکل کے ہمارے بائیں آلند میں آ جائے گا یہاں پر یہ بائیں آلند آپ کو دیکھ رہا ہے اب یہ بلڈ یہاں پر آئے گا پلمونری وین کے دورہ آئے گا آپ کے اس رہا پر اور آپ کی جو پلمونری وین ہے وہ پیور بلڈ کو اب آپ کے لنگس سے لے گی اور یہاں پر بائیں آلند میں لاکہ لفٹ ایٹریم میں ڈال دے گی لفٹ ایٹریم سے اب یہ نیچی والے چیمبر میں بلڈ آئے گا اور بیچ میں ایک بائی کیپسٹ والو لفٹ وینٹرکل میں آ جائے گا تو یہاں پر اس سائٹ پیور بلڈ رہ رہا ہے اس لئے ادھر کا ایریا ریڈ کلر سے اور ادھر بلو کلر سے دکھا دیا گیا ہے کہ ادھر ایم پیور بلڈ تھا اور اس سائٹ پیور بلڈ ہے تو جب بائین الیہ میں بلڈ آ گیا تو بائین الیہ سے اب یہ بلڈ جو شد بلڈ ہے یہ کہاں پر جائے گا یہ ایک نلی کے دورہ سریر کے ان بھاگوں سے پہنچا دیا جائے گا تو یہ جو آپ کا ایورٹا دکھ رہا ہے یہ بلڈ یہاں سے کیا کرے گا اس ایورٹا میں پرویس کرے گا اور اس ایورٹا سے سریر کے پورے بھاگ میں اب شد رکت کا پرواہ ہو جائے گا تو یہی ہے ہمارا بلڈ کا جو ایک پاتھ ہوتا ہے کس طرح سے اشد رکت سے سد رکت ہماری باڈی میں گمن کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے بہت سمپل لانگویز میں بہت ہی نارمل طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشیز کی ایک بار ہندی میں ان چیزوں کو ڈکٹیٹ کر دیتی ہوں ہمارا جو بلڈ ہے جو ایمپیور بلڈ ہے وہ کیا کرے گا وہ آئے گا سپیریئر وینا کیوا سے آپ کے اس ہرڈ میں آئے گا سپیریئر وینا کیوا سے یہ آجائے گا یہاں پر سپیریئر وینا کیوا کی ہندی کیا ہوتی ہے میں بھول گئی ہوں ابھی سپیریئر وینا کیوا سے اشد رکت انتر آئے گا دائیں آلند میں آئے گا دائیں آلند سے بلڈ جو ہے یہ ککشوں کے بیچ کی ویبھاجن دیوار ہوتی ہے اس کے تھو دائیں نیلے میں آ جائے گا دائیں نیلے سے یہ ہرٹ سے باہر نکل جائے گا ففوز دھمنی کے تھو جب باہر نکلے گا تو یہ بلڈ اب جائے گا آپ کے لنگس میں فیفرے میں وہاں پر اس میں آکسیزن ملے گا اور اس اور ففوز سیرہ کے تھو ہمارے پھر سے واپس ہرٹ میں آئے گا بائیں آلند میں آئے گا بائیں آلند کے بعد بیچ میں یہ ایک ویبھاجن دیوار ہوتی ہے اس کے تھو یہ بلڈ آ جائے گا بائیں نیلے میں بائیں نیلے سے یہ بلڈ جو ہے مہا دھمنی جو کی میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اب یہاں پر ہردہ سپندن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہردہ کا سپندن کیا ہوتا ہے مطلب ہرٹ بیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہردہ کے ککش کی بھتیاں پیشیوں کی بنی ہوتی ہیں یہ پیشیاں لیبد روپ سے سنکچن اور وشرامت کرتی ہیں یہ لیبد سنکچن اور اس کے بعد ہونے والی لیبد وشرامت دونوں مل کر ہردہ سپندن ہرٹ بیٹ جو ہے وہ کہلاتی ہیں تو دا والس آف چیمبر آف ہرٹ آر میڈ اپ آف مسلز دیز مسلز کونٹریکٹ اینڈ ریلاکس ریدمک لی دیز ریدمک کونٹریکشن فالوڈ بائی ایٹس ریلاکس سیسن کونسٹیوٹ آ ہرٹ بیٹ تو یہی ہرٹ بیٹ کو اتپن کرتی ہیں ہردے کا سپندن جیون کے ہر چھڑ ہوتا رہتا ہے یدی آپ اپنی وقش کی بائی طرف ہاتھ رکھیں تو ہردے سپندن اپنی دھڑکن کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اور چکتسک جو ہے اس ہردے سپندن کو سننے کے لیے کیا کرتا ہے اسٹیتھو سکوپ نامک ینتر کا پریوگ کرتا ہے تو ہرٹ بیٹ کو سننے کے لیے اسٹیتھو سکوپ نامک ینتر کا پریوگ ڈاکٹر دوارہ کیا جاتا ہے یہ بھی دھیان رکھ یہ کوشن بھی بنتا ہے اگزام میں اب آگے بتائی گیا ہے کہ چکتسک اسٹیتھو سکوپ کا پریوگ ہردے سپندن کی دھونی کو آوردیت کرنے کی یکتی کے روپ میں کرتے ہیں تو سیدھے سیدھے بس اتنا سمجھ ہے اس پوائنٹ میں جو ہرٹ بیٹ ہے جو ہرد اسپندن ہے اس کو اسٹیتھو سکوپ کے دوارہ سونا جا سکتا ہے اب آگے آتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں ہمارے کام کی چیز ہے یہاں بتائی گیا ہے کہ ہردے کے ویبھر نے ککشوں کی لیبد گتی رکھتے کے پریسنچرن اور پدارتھوں کے پریوہن کو بنائی رکھتی ہے تو جو ہمارے ہرٹ کے چارو چیمبر ہوتے ہیں ان میں جو بلڈ کے پریسنچرن کی گتی ہوتی ہے وہ پدارتھوں کے پریوہن کو بنائے رکھتی ہے پھر یہاں پہ رکھتے پریسنچرن کے بارے میں بتائے گیا ہے کافی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے جو سرکولیشن آف بلڈ ہوتا ہے اس کی خوش کی بات کی جائے تو ویلیم ہاروے نامک ایک چکتسک نے کی تھی پندرہ سو اٹھ سے سولہ سو ستاون کے بیچ اس کی ایک خوش کس نے کی تھی یہاں سے سیدھے سیدھے کوششن بنتا ہے کی سرکولیشن آف بلڈ کی کس نے کی تھی تو ویلیم ہاروے نامک سائنٹس نے کی تھی ان دنوں یہ مانتہ تھی کہ رکھت سریر کی واہنیوں میں دولن کرتا رہتا ہے اس مت کے لئے ہاروے کا اپہاس بھی کیا گیا اور انہیں پری سنچاری مطلب سرکولیٹر کہا جاتا تھا ان کے ادھکان سروگیوں نے ان سے اپچار کرانا بند کر دیا تھی ہاروے کی مرتیوں سے پہلے پری سنچرن کے بارے میں ان کے ویچار کو جیو ویگیانک تتھو کے روپ میں مانتہ مل گئی تو پہلے کیا تھا پہلے بہت سے جو عوشکار ہوتے تھے ویگیانک اس کا خوز تو کر لیتے تھے لیکن اس کو پروف نہیں کر پاتے تھے لیکن کئی بار کیا ہوتا تھا ان کے مرنے کے بعد جب اور سائنٹسٹ اس فیلڈ پہ ریسرچ کرتے تھے تب انہیں پتا چلتا تھا نہیں وہ چیزیں صحیح تھی جن کا اپہاز اڑائے گیا تھا تو اس طرح سے ویلیم ہاروے کو بھی اپنی اس خوش کے لئے اپہاز کا پاتر بننا پڑا تھا اب آگے بتائے گیا ہے کہ جو اسپنج اور ہائیڈرا ہوتے ہیں کیا ان میں بھی رکت ہوتا ہے تو اسپنجوں اور ہائیڈرا جیسے جنتوں میں کوئی پرسنچرن تنتر نہیں پایا جاتا یہ جس جل میں رہتے ہیں وہی ان کے سریر میں پرویس کر کے ان کے بھوجن اور آکسیزن کی آپ پورتی کر دیتا ہے جب جل باہر نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کاربن لیوکسائیڈ اور اپسسٹ پدار تھو کو بھی لے جاتا ہے اتہ انہیں پرسنچرن ہیتور رکت کے سامان ترل کی آوش نہیں ہوتی ہے تو جو سپنج اور ہائیڈرا ہوتے ہیں انہیں یہ پرسنچرن تنتر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو وارٹر جو ہے وہی ان کی باڈی میں پرسنچرن تنتر کا کارے کرتا ہے وہی وہ وارٹر جو ہے وہ لیتے ہیں اپنی باڈی کے تھو وہی ان کی باڈی میں آکسیجن اور بھوج پدارتوں کا پرواہ کرتا ہے اور کاربن ریوکسائیڈ کو بھی نسکاسد کرنے کا کارے کرتا ہے اب بتایا گیا ہے کہ سریر دورہ کاربن ریوکسائیڈ کے طرح ان اپسسٹ پدارتوں اپسسٹ پدارتوں کے روپ میں اتیپن کاربن ڈیوکسائیڈ لنگ سے دورہ کس پرکار اچھ وسوسن کے پرکرم کے دوران سریر سے باہر نکل جاتی ہے تو کل کی اپنی کلاس میں ہم نے ایک سہلیسن کی پروسیس دیکھی تھی ایک سہلیسن کی پروسیس کے تھو کیا ہوا یہاں فیفڑے دورہ کس پرکار اچھ سوسن کے پرکرم کے دوران سریر سے باہر نکل جاتا ہے یہ بتائے گیا ہے کہ اپشت بھوجن بہی چھے پر پرکرم دورہ مل کے روپ میں سریر سے باہر نکال دیا جاتا ہے آئیے اب ہم یہ معلوم کرے کہ ان اپسسٹ پدارت سریر کے باہر کیسے نکال لے جاتے ہیں تو یہاں بھی بتائے گیا ہے کہ جب ہماری کوشکائیں اپنا کارے کرتی ہیں تو کچھ پدارت اپسسٹ کے روپ میں نرمک تو ہوتے ہیں اسی لئے انہیں سریر سے باہر نکالنے کی آوشکتہ ہوتی ہے سجیوں دورہ کوشکاؤں میں نرمت ہونے والے اپسسٹ پدارت کو باہر نکالنے کے پرکرم کو ہی ہم اُتھ سرزن کہتے ہیں اور اُتھ سرزن میں بھاگ لینے والے سبھی انگوں کو کیا کہتے ہیں اُتھ سرزن تنتر کہتے ہیں تو اُتھ سرزن تنتر کسے کہتے ہیں جو ہمارے ویشٹ مٹیریل کو سریر سے باہر نکالتا ہے اسے ہی ہم ایکس کرٹری سسٹم کہتے ہیں تو اسے ہی ہم سرزن تنتر کہتے ہیں ایک بار انگلیس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ certain ویشٹ پروڈکٹ are ریلیز these are toxic and hence need to be removed from the body the process of removal of waste product in the cells of the living organism is اسی کو کیا کہیں ایکس کریشن کہیں گے اور the parts involved in ایکس کریشن from form the ایکس کرٹری سسٹم اب ہم مانو اس سرزن تنتر کو بھی یہی پر دیکھ لیں گے مطلب جو ہیومن کا ایکس کرٹری سسٹم ہوتا ہے وہ بھی رکت میں اپس اپس پدارت کو سریر سے باہر نکالا جانا چاہیے یا کس پرکار ہوتا ہے تو اس کے لئے رکت کو چھاننے کی ویوستہ کی آوش شکتہ ہوتی ہے ہوتی ہے یا ویوستہ ہمارے ورک میں اپس تھت رکت کو شکعوں دورہ اپلبد کی جاتی ہے تو ہماری کرنی میں جو بلڈ سیل سو ہوتی ہے اس کے دورہ ہوتی ہے جب رکت دونوں ورک میں بہتا ہے تو ہماری دو کرنی ہوتی ہے تو یہی بتائے گیا ہے کہ جب بلڈ جو ہمارے ورک میں پہنچتا ہے تو اس میں اپیوگی اور ہانکارت دونوں ہی پرکار کے پدارت ہوتے ہیں اپیوگی پدارت کو رکت میں پناہ اوشوسط کر لیا جاتا ہے جل میں گھولے ہوئے اپسسٹ پدارت موتر کے روپ میں پرثک کر لیے جاتے ہیں ورک سے موتر واہنیوں سے ہوتا ہوا موتر متراسے میں جاتا ہے متر واہنیا نلی کے آکار کی ہوتی ہیں متراسے میں موتر سنچت ہوتا رہتا ہے متراسے سے ایک پیسین جڑی ہوتی ہے جسے موتر مارگ کہتے ہیں تو کافی امپورٹنٹ ہے یہاں سے کوششن بنتا ہے اگزام میں تو ایک بار اس کو میں پھر س اکسپلین کرتی ہوں کہ بلڈ 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 میں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پروسج کو جو چھاننے کی پروسج ہوتی ہے یہ کڈنی میں ہوتی ہے تو جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ یورین گے تھو ہماری باڈی سے جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے تو کیڈنی میں اب یورین کیا ہوا کیڈنی سے آیا کہاں پر ہمارے بلڈر میں آیا کیڈنی سے یہ یورین کہاں گیا یورین بلڈر میں آ جاتا ہے یورین بلڈر میں یہ ایک ٹیوب لائک یوٹیرس کے تھو آتا ہے تو اس مسکولر ٹیوب کو کیا کہتے ہیں یوریت یا پھر موتر مارگ کہتے ہیں موتر مارگ کا دوسرا سیرا کھلا ہوتا ہے جسے موتر رندر کہتے ہیں اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ورک موتر واہنیا مترا سے اور موتر مارگ سمیلت روپ سے جو ہیں یہی ہمارے اچسرزن تنتر کا کار کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے ورک مطلب کیڈنی ہو گیا موتر واہنیا مطلب آپ کے یوریٹرز ہو گئے اور مترا سے جو بلیڈر ہوتا ہے وہ ہو گیا اور موتر مارگ مطلب یوریترا ہو گیا یوریترا یہ سب ہی مل کر آپ کا ایکس کرٹری سسٹم کا نرمار کرتے ہیں آگے ایمیز میں یہ چیزیں پھر سے میں بتا دوں گی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی آگے پڑھتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کی کیڈنی اب ہم ایکس کرٹری سسٹم کو دیکھ رہے ہیں تو کون کون سے پارٹ ہیں جو ایکس کرٹری سسٹم میں ایمپورٹن رول پلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے ورک ہو گئی جس سے آپ نے کرنی بولا ورک کے بعد کیا ہو گیا یوریترا ہو گیا یوریترا کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کی موتر واہنی ہے مطلب اب کرنی سے کیا مطلب کی یوریترا میں آ جائے گا یوریترا میں آ جائے گا یہ نیچے والا جو ٹپ پوائنٹ ہے اسے ہم یوریترا نام دیں گے اور یوریترا میں نیچے کی سائیڈ جو موتر رند لکھا ہوا ہے اسے ہم یوریترا اوپننگ کہیں گے یوریترا اوپننگ کے تھو جو ہے یہ آپ کا یوریترا سریر سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ پورا ایکسکریشن کا پارٹ ہوتا ہے اب آگے بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا دکت ہے آگے بتایا گیا ہے کہ کوئی ویس کے وقت سامان تیا چوبیس گھنٹے میں ایک سے ایک دسملو آٹھ لیٹر موتر اتسرجت کرتا ہے موتر میں نائنٹی فائی پرسنٹ زل ہوتا ہے 2.5 پرسنٹ یوریا ہوتا ہے اور 2.5 پرسنٹ اپسسٹ اتپاد ہوتے ہیں تو ایک تو جو باڈی کا ویسٹ مٹیریل تھا یورین کے تھو باڈی سے باہر نکل گیا دوسرا آپ کے پسینے کے دوارہ بھی جو ویسٹ مٹیریل ہے باہر نکلتا ہے تو گرمیوں میں ہمیں پسینہ آتا ہے سوید میں زل اور لون ہوتے ہیں گرمیوں کے دینوں میں پسینے کے کارن کپڑوں میں سفید دھبے دکھائی دیتے ہیں وشیس کر ان اس تھانوں میں جہاں ادھک پسینہ آتا ہے یہ دھبے پسینے میں اپست لون کے کارن بنتے ہیں تو پسینہ کیوں آتا ہے اب یہ بتائے گیا ہے کہ پسینہ آنے کا کوئی وشیس پریوزن ہوتا ہے تو یہاں بتائے گیا ہے کہ پسینہ ہماری باڈی کے لون کو اکسنس میں اتدھک کرتا ہے تو پسینہ ہماری سریر کو تھنڈا بنائے رکھنے میں سہائک ہوتا ہے اسی طرح سے گھڑے میں پانی تھنڈا ہوتا ہے اسی پروسیش کے تھوہ ہماری اسکن سے پسینہ بھی رس رس کے نکلتا ہے اور ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کو یہ مینٹین رکھنے بند کر دیتے ہیں جو کڈنیاں ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں ایسا کسی سنکرمن اتھوہ چوٹ کی کارن ہو سکتا ہے تو کڈنی کے اکری ہو جانے کی استhtitی میں رکھت میں اپسیسٹ پدارتھوں کی ماترہ بڑھ جاتی ہے ایسے وقتی کی ادھک دنوں تک جیویت رہنے کی سنبھاونا کم ہو جاتی ہے مطلب اگر آپ کی کڈنی انفیکٹیڈ ہو گئی تو سمجھ لیجے کی آپ کی باڈی جو ہے وہ ورک کرنا بند کر دیتی ہے کیونکہ بلٹ کا جب پیوری فکیسن ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ کی باڈی ورک کرے گی تو ایسے وقتی زیادہ دنوں تک جیویت نہیں رہ پاتے ہیں تتھاپی یدی کرتیم ورک دوارہ رکت کو نیمی روپ سے چھان کر اس میں سے اپسیسٹ پدار کو ہٹا دیا جائے تو اس کے جیون کال میں وردی سمبھو ہے تو آج کل ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو ہر طرح سے کوسس کرتے ہیں جیون دینے کی بچانے کی تو اب کیا ہے آٹی فیشیل کڈنی کے دوارہ اگر آپ کی کڈنی خراب ہو گئی ہے تو اس کی باڈی میں آٹی فیشیل کڈنی کے دوارہ جو بلڈ ہے اس کا پیوری فیکیسن کیا جاتا ہے بلڈ کو چھانا جاتا ہے تو یہی چیز یہاں پہ لکھی گئی ہے تو اس کے جیون کال میں وردی سمبھو ہے اس پرکار رکھتے کہ اس چھاننے کی پرکریا کو ڈیالیسیس کہتے ہیں تو ڈیالیسیس کا سمبند بلڈ کے پیوری فیکیسن سے ہوتا ہے ڈیالیسیس کی پروسیز میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں سے جو ایمپیور بلڈ ہے اس کو چھانا جاتا ہے کرتی مرک کے دوارہ مطلب آرٹیفیشل کیڈنی کے دوارہ اب اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جنتوں کے سریر سے اپسیسٹ رسانوں کے نسکاسن کی ویدھی جل کی اپلبدت جو ویسٹ مٹیریل یورین کے باہر نکلتا ہے مطلب جو باڈی سے باہر نکلتا یورین تو ہمارے منوشیوں میں ہوتا ہے لیکن جو جنتوں ہوتے ہیں ان کے سریر سے جو اپسیسٹ پدارت باہر نکلتا ہے جیسے مچھلی کی بات کی جائے یا جلیو جنتوں کی تو پدارت کے روپ میں کرتے ہیں جو کی یوریک عمل ہوتا ہے تو یہ اگزام میں بہت بار پوچھتا ہے پکشیوں کا اتسرجی پدارت کیا ہوتا ہے تو یوریک ایسید ہوتا ہے مچھلی کی بات کی جائے تو اپسیسٹ پدارت امونیا ہوتا ہے مانو دورہ تو یوریا کو نکالا پودھے اپنی جڑوں دورہ مردہ سے جل اور کھنیچ پوشک کا افسوسر کر کے انہیں پتیوں کو اپلبد کراتے ہیں یہ چیزیں ہم نے سکس کلاس میں بھی دیکھا سیوند کلاس کے بھی دو چپٹر میں دیکھا ہے تو یہاں اس کو میں بہت جیدیل میں نہیں بتاؤ بھوجن ان کے لئے ارزا کا شروط ہوتا ہے جیو کی پرتے کوشک میں گلو کوش کا وکھنڈن ہونے سے ارزا نرمکت ہوتی ہے یہ چیزیں ہم نے کل کی کلاس میں دیکھا ہوا تھا کوشک نے اس ارزا کا بھی جیون کی مول کریا ویدھی کو سمپادی کرنے میں کرتی ہے اتہیہ آوشک ہے جیو کی پرتے کوشک کو بھوجن اپلبد کرایا جائے پودھوں کی جڑوں دورہ آوشو سے جل تتہ پوسک تتہ پتیوں تک کس پرکار پہنچا جاتا ہے تو زائلم اور فرویم جو ویشل ہوتی ہیں پلانٹ میں ان کے دورہ یہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں تو آگے یہی بتائے گیا ہے کہ پودھوں کے ویبھاگ جو بھوجن نہیں بنا سکتے پتیوں دورہ نرمیت بھوجن ان بھاگوں تک پہنچا جاتا ہے تو جو جڑ ہوتی ہیں وہ جمین سے پانی اور کھنش پدارت کا افسوسر کریں گی یہ پانی اور کھنش پدارت جڑوں سے زائلم کے دورہ پودھے کے پتیوں تک پہنچا جاتے ہیں پتیاں اس پانی اور کھنش کا پریوب بھوجن بنانے میں کریں گی تو اب کیا ہوگا جب بھوجن پتیاں فوٹوس انتہسس کے مادیم سے بنا لیں گی تو یہ بھوجن پودھے کے ہر بھاگ میں فلویم کے دورہ پہنچا جاتا ہے تو جائلم کے دورہ پودھوں کے سبھی پارٹ میں جل اور کھنش لون کا سنچار ہوتا ہے اور فلویم کے دورہ جو ہے وہ بھوج پدارتھوں کا سنچار پودھے کے ہر بھاگ میں ہوتا ہے تو یہی چیزیں آگے بتا دی گئی ہیں آپ کو یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے زائلم اور فلویم کے بارے میں زائلم کو ہندی میں دارو کہتے ہیں تو اس کی جادہ یہی میں کہوں گی کہ انگلس میں ہی سمجھ آپ ان چیزوں کو تو یہاں بتا گیا کہ پادپو میں مردہ سے جل اور پوسک تتو کے پریوہان کے لئے پائپ جیسی واہکائیں ہوتی پریوہان کے لئے پادپو میں جو سمجھ اتک ہوتا ہے اسے زائلم کہتے ہیں تو یہ زائلم کے بارے میں بتایا گیا ہے اب اس کے بعد جائلم جو ہے وہ نلیوں کا ستت جال بناتا ہے جو مولوں کو تنے اور شاکھاؤں کے مادھیم سے پتیوں سے جوڑتا ہے اور اس پرکار بناتا پورے پادپ میں جل کا پریوہان کرتا ہے پتیاں بھوجن کا سنسلیشن کرتی ہیں بھوجن کو پادپ کے سبھی بھاگوں میں لے جائے جاتا ہے یا کار ایک سموہان اتک دوارہ کیا جاتا ہے تو یہ چیز میں نے آپ پہلے ہی ایکسپلین کر دیا کی what is زائلم and فورٹیز فرویم اب بتایا گیا ہے پتیاں پڑھ جان لیا ہے فرویم کو ہندی میں پوش کہتے ہیں تو بسیکلی زائلم اور فرویم کے نام سے ہندی میں بھی پوچھا جاتا ہے اور انگلیس میں بھی اس پرکار زائلم اور فرویم پادپو میں پدارتھ کا پریوہان کرتے ہیں جس طرح سے پودھوں میں زائلم اور فرویم کرتی ہیں اب اس کے ایکسپیرمنٹ کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک آپ بڑے آلو کو لے لیجئے اس کے چھلکوں کو نکال کے آلو میں بیچ میں گڈھا کر دیجئے مطلب بیچ کے بھاگ کو نکال کے اس آلو میں کیا کر یہ سکر کے گھول کو بھر دیجئے اس کے بعد اس آلو کو ایک کٹوری میں رکھئے جس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیجئے اور اس پانی کو آپ کسی بھی چیز سے چیک کر لیجئے کہ اس برطن میں پانی کا آلو کو دو تین گھنٹے اس پانی میں رکھ دیجئے تو آپ کچھ آلو کی گھوہ میں سکر کے گھول کا اس طرح بڑھ گیا تو اب جو باہر والا پانی اندر ہوگا تو اندر جو آپ نے شکر والا گھول اس میں بھرا ہے اس کا لیول اوپر اٹھ جائے گا اور جس برطن میں آلو کو رکھے ہیں اس کا لیول نیچے چلا جائے گا تو یہی چیز بتائی گی ہے کہ جل ایک کوشکہ سے دوسری میں جا سکتا ہے اسی پرکار مردہ سے جل مول کی ظاہر اموائی قوام میں جاتا ہے تو یہ ایکسپیرمنٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں جڑوں کے دورہ کس طرح سے جل مٹی سے پورے پلانٹ میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اب وہ واسپورٹ سرجن کے بارے میں بتائے گیا ہے تھوڑا سا ٹرانسپورٹ واسپورٹ سرجن کو بھی جان لیجے کہ واسپورٹ سرجن کیا ہوتا ہے یہاں پہ بتائے گیا کہ پادپ واسپورٹ سرجن ٹرانسپیریشن کہتے ہیں یہاں بتائے گیا کہ پادپ واسپورٹ سرجن کے پرکرم دورہ بہت ادھیک زل جو ہے وہ نرمکت کرتے ہیں تو پلانٹ جو ہے ریلیج کرتے ہیں سکس گراس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا تھا پادپ مردہ سے کھنیچ پوشک تتو اور زل اوشوسید کرتے ہیں اوشوسید کیا گیا سارا جل پادپ کے دورہ اپیوگ نہیں ہوتا ہے پتیوں کی سطح پر اپستید جو رندر ہوتے ہیں جو پورس ہوتے ہیں جو اسٹرومیٹا ہوتی ہیں وہ واسپورٹ سرجن کے پرکرم دورہ جل کو واسپ کر دیتی ہیں پتیوں سے جل کے واسپن سے چوسر ابھی کرشن وکسٹ ہو جاتا ہے مطلب کھچاؤ جو ہے وہ وکسٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ اسٹروم سے جل کا چوسر کرتے ہیں سیم اسی طرح سے وشال رکشوں میں بہت ادھی کچھ آئی تک جل کا کھچاؤ اسی پرکار ہوتا ہے واسپورٹ سرجن کی پرکریا کے بعد پرکریا 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 تھندہ کرنے کا کار کرتی ہے تو اس کو انگلیس میں جانا جائے تو یہاں لکھا ہے کہ پلانٹ سے ایبزور منرل سی نیوٹرینٹس اینڈ ووٹر فرم دا سوائل نوٹ آل دا ووٹر ایبزور ایبزور بی ایبزور بائی دا پلانٹ دا ووٹر ایبزور ایبزور دا سٹرومیٹر present on the surface of the leaves by the process of transpiration the evaporation of water from leaves generates a suction pull the same that you produced when you shuck water through a straw which can pull water to great heights in the tall trees transpiration also cools the plant تو یہ تو ہمارا پورا چپٹر رہا اس کے بعد چپٹر کی سمری پر آ جاتے ہیں سمری آپ پڑھنی رہے گی میں ویڈیو کو یہاں پر چھوڑ رہی ہوں چپٹر کی سمری آپ خود سے پڑھئے ویڈیو کو روک کے میں ان چیزوں کو ان چیزوں میں explain کر دیتی ہوں تاکہ ان لینگلز لینگویج والوں کو آسانی ہو سیدھے سیدھے سمری سے کشن بن جاتا ہے اس لیے سمری کو کبھی بھی اس کی مت کریے گا جو بھی چاپٹر کی سمری ہے تو یہاں پہ پہلا پوائنٹ دیا ہوا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ جس کو ہم نے بہت اچھے سمجھ لیا ہے دوسرا پوائنٹ دیا ہوا ہے کی سرکولیٹری سسٹم کنسیسٹ آف ہرٹ اینڈ بلڈ ویشل جو پرسنچن تنتر میں ہردے اور رکت واہنیاں ہوتی ہیں تیسرا پوائنٹ ہے ان ہیومن بلڈ فلو تھو آرٹری ویان اور چوتھا پوائنٹ ہے بلڈ کنسیسٹ آف پلازما ربی سی ڈبلو بی سی ڈبلو بلڈ بلڈ رید دیو 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 پریجنس آف رید پیگمنٹ ہے نیکس ہے آتری سکری بلڈ 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 نیکس پوائنٹ ریموول آف ویسٹ پروڈکٹ فروم دا باڈی اس کالڈ ایکسکریشن نیکس پوائنٹ ہے ایکسکریٹری سسٹم آف ہیومن کنسسٹ آف ٹو کیڈنی ٹو یوریٹرہ اینڈ یورینری بلیڈر اینڈ یوریترہ تو یہ تھا ہمارا ایکسکریٹری سسٹم کے بارے میں نیکسٹ ہے کہ شالٹس انڈ یوریا تو جو سالٹ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پسینے کے تھو ہمارے باڈی سے باہر نکلتا ہے اب اس کے بعد فش کے بارے میں بتائے گیا ہے کہ جو فش ہے وہ ایکسکریٹ ویسٹ سبسٹنسز سچ ایج امونیا ویچ ڈائریکٹلی ڈیزولڈ ان وارٹر برڈز اور انسیکٹ کے بارے میں بتائے گیا ہے کہ برڈ انسیکٹ انڈ لیجرڈ ایکسکریٹ یوریک ایسیڈ ان سیمی سالٹ فارم Water and minerals nutrients are absorbed by roots from the soil تو یہ پودھو کے بارے میں بتائے گیا ہے پھر نیکسٹ بتائے گیا ہے کہ nutrients are transported along with water to the entire plant via the vascular tissue called xylem تو اس طرح کے سموہن بندل کو xylem کہتے ہیں پھر نیکسٹ بتائے گیا ہے کہ the vascular tissue for the transport of food to the various parts of the plant is called phloem نیکسٹ ہے a lot of water is lost by plants in the form of vapor through estromata during transpiration تو transpiration کی process کے تھوہ کیا ہوتا ہے lots of جو water ہے اس کا loss ہوتا ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ transpiration generates a force which pulls up water absorbed by the roots from the soil to reach the stem and leaves تو یہ ہمارا last point تھا چیزیں آپ کو clear ہو گئی ہوں گی اب ایک بار آپ خود سے یہ چیزیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پورے chapter میں پڑھا ہوا ہے summary اسی چیز کا ہے تو اگر آپ نے پورا ویڈیو سورو سے دیکھا ہوگا تو summary بھی سمجھ میں آ ہی جائے گی اب last میں کچھ اور important چیز دی رہتی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں بتایا گیا ہے کہ رکت کا کوئی وکلپ نہیں ہے یادی کسی ویکتی کی شلک ریا اتھوہ چوٹ لگنے سے رکت کی ہانی ہوتی ہے اتھوہ یادی اس کے سریر میں پریابت رکت نہیں بنتا تو اس کی پریپورتی کرنے کا ایک ہی ماتر طریقہ ہے رکت دان کرنے والے ویکتیوں دورہ دیئے گئے رکت کا دان تو رکت کی سامانتیہ آپورتی کم ہوتی ہے کیونکہ بہت کم ویکتی سویکشہ سے رکت دان کرتے ہیں یہ دپی رکت دان کرنے سے داتا کی کام کرنے کی شکتی کم نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے اس کے شواستے پر کوئی دوسر پر بہاو پڑتا ہے تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے اگر آپ کی کڈنی ورک کرنا بند کر دی جاتی ہے تو آرٹیفیشل کڈنی کی تھرو بھی بلڈ کو پمپ کیا جا سکتا ہے پیوریفائی کیا جا سکتا ہے لیکن بلڈ کی کنڈیسن میں ایسا کوئی آپسن آپ کے پاس نہیں ہے کہ اگر آپ کی بلڈ میں بلڈ کی کمی ہو گئی ہے تو آرٹیفیشل بلڈ کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو بلڈ کی کمی ہونے پر وہی بلڈ آپ کی بلڈ میں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے جو آپ کا بلڈ ہے تو اب یہ بلڈ ملے گا کہاں سے تو یہ بلڈ جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اسی بلڈ کو جرورت مند انسان کو چڑھایا جاتا ہے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کسی کا کوئی لاؤس نہیں ہوتا ہے اس کو کسی بھی طرح کی کوئی ویکنس نہیں ہوتی ہے اس لئے ہر وقتی کو سال میں ایک بار بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے اس سے آپ بہت سے لوگوں کا جیون بچا سکتے ہیں تو اپنی سوکشہ سے اپنی اکشہ سے بلڈ کو جا کے بلڈ بینک میں ڈونیٹ کریے اس سے بہت سے جیون کو بچایا جا سکتا ہے اس سے آپ کے اوپر کوئی بھی افکٹ نہیں پڑے گا تو فرنڈز ہمارا یہ چیپٹر رہا بہت امپورٹنٹ چپٹر تھا بہت سی چیزیں اس میں ہمیں سکھنے کو ملی ہیں کم سے کم دو بار تین بار ویڈیو کو جرور دیکھئے گا چیزوں کو کلیر کرنے کریے گا کیونکہ وینز آرٹری یہ ساری چیزیں بہت ہی کنفیوش کرتی ہیں کس میں پیور بلڈ ہے کس میں امپیور بلڈ ہے تو جب تک آپ خود سے دو تین بار اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی کنفیوشن ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم اپنے نیکس ویڈیو میں ان سبھی کنفیوشن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے باقی پلیلیسٹ میں سرکولیٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے اس شیپٹر کو دیکھنے سے پہلے آپ وہ بھی دیکھ لیں گے تو زیادہ اچھے سے کلیر ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر ہم نے کافی ڈیپ میں چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے تو ویڈیو اچھا لگ گیا ہو تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنے فرنڈس اور فیملی میمورس میں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ جائے اپنے نیکس ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے دھانیواد